انگلیش گرامر سیریز کا ایک نیا چپٹر ہے اور آج کی اس چپٹر میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹینسز کے بارے میں اور ٹینسز کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے اگر کوئی نیا بھی ہوگا تو اس کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو کوئی پراؤلم نہ ہو اور اس ٹینسز والے سیریز کو اس ٹینسز والے چپٹر کو ہم دو جا تین چپٹر میں لائیں گے دو تین اس کی لیکچرز لائیں گے اور بالکل اچھے سے ڈسکس کریں گے تو چلیے لیکچرز شروع کرتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے ٹینسز میں اس کے بیسکس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹینسز ہے کیا اس کی ایمز اور اس کی ایبجیکٹیوز کیا ہیں ہم کیوں ٹینسز کو پڑھیں گے دیکھئے اس دنیا میں ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم ٹینسز کی بات کریں تو اس کا بھی اپنا ایمز ہے اس کی بھی اپنے ایبجیکٹیوز ہیں اور اپنے ایمز ہیں اب ہمیں ٹینسز کیوں پڑھنے چاہیے یہ کیوں جروری ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھو اگر ہمیں بات کرنی ہو اگر ہمیں کمیونکیٹ کرنا ہو تو ہمیں ٹینسز کا آنا جروری ہے اگر ہمیں انگلیش میں کمیونکیٹ کرنا ہے جہاں انگلیش میں کچھ لکھنا ہے جہاں پڑھنا ہے تو ہمیں ٹینسز کا آنا جروری ہے جس طرح سے اب ہماری مدہ ٹنگ تو ڈوگری ہے ہمیں جہاں کوئی ٹینسز کی جرورت نہیں پڑتی جہاں کوئی گرامر کی جرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمیں محل ہی بیسا ملا ہوتا ہے اور ہم بلکل اچھے طریقے سے ڈوگری کو جو بھی گادیف گیرا ہے اس کو ہم اچھے سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہماری لینگویجز ہیں ہم ان کو اچھے سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک انگلیش کا سوال ہے یہ ہمارے لئے فارن لینگویجز ہے یہ ہمارے نیٹیو لینگویجز نہیں ہے یہ ہمارے لئے فارن لینگویجز ہے اور آج کل کے سسٹم ہے اور آج کل کا سسٹم کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہمیں انگلیش ہر کہیں دیکھنے کو ملتی ہے چاہے آپ نیوز پیپر سے لے لو چاہے آپ کتابیں لے لو چاہے آپ کچھ بھی لے لو ہمیں انگلیش ہر جگہ ملے گی اور کیوں نہ ملے انگریجوں نے دو سو سال دو سو پلس جہاں پہ انہوں نے راج کیا ہے اور بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بل لیول میں اگر ہم بل لیول کی بات کریں تو انگلیش لینگویج کی کچھ پجیشن ہی ایسی ہے کہ ہمیں انگلیش کو پڑھنا پڑ رہا ہے اور اسی لینگویج کو پڑھنے کے لیے اسی لینگویج کو سمجھنے کے لیے اور اسی لینگویج میں کمیونکیٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹینسز پڑھنا پڑتے ہیں ہمیں گرہیمر پڑھنا پڑتی ہے اگر ہم گرہیمر نہ پڑھیں تو کیا ہو مان لو اگر ہم grammar نہ پڑھیں تو کیا ہو تو حال جے ہوگا کہ نہ تو ہماری بات کسی کو سمجھ آئے گی اور نہ تو ہم کچھ لہیں گے کوئی پڑھ پائے گا کوئی سمجھ پائے گا کیونکہ اگر آپ دوگری یہی بات لو اگر ہم کوئی بات دوگری میں کچھ ایسی بول دیں جب کچھ words بیچ میں سے آگے پیشے کر دیں تو اس کا مطلب بالکل الگ ہو جاتا ہے اس کا مطلب بالکل different ہو جاتا ہے اسی لئے اگر ہمیں انگلیش میں communicate کرنا ہے اگر ہمیں انگلیش میں بات چیت کرنی ہے تو ہمیں tenses کا آنا بہت ضروری ہے ہمیں صرف tenses کا آنا ہی نہیں بلکہ پوری grammar کا آنا ضروری ہے لیکن tenses جو ہے grammar میں وہ بہت زیادہ role important بہت زیادہ role جو ہے وہ play کرتے ہیں important role play کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا aims اور objectives کے بارے میں میں ابھی تک بات کر رہا تھا اس کا aims کیا ہے اس کا objectives کیا ہے اب دیکھیں اس کا aims تو میں نہ بتا دیا اگر ہمیں communicate کرنی ہے اگر ہمیں پڑھنا ہے اگر ہمیں لکھنا ہے کیونکہ literature کی بات کریں اگر ہم کتابوں کی بات کریں تو بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمیں انگلیش ہی language میں ملیں گی ابھی ڈوگری میں کتابیں اتنی ساری نہیں ہیں اور ہو سکتے ہیں آنے والے time ہے بھگوان کریں بہت سارے لوگ آگے جائیں اور اس میں بھی ترقی کریں اور کتابیں آئیں لیکن اس time کی ہم بات کریں تو ابھی بہت ساری کتابیں جو ہیں ہمیں انگلیش literature میں ہی ملتی ہے انگلیش میں ہی ملتی ہے اور اس لئے ہمیں اس کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم grammar کی بات کریں انگلیش grammar کی بات کریں تو grammar میں صرف tenses ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے پارٹس ہیں لیکن اگر ہمیں جو بات کرنی ہو اگر ہمیں انگلیش کو اچھے سے سمجھنا ہو اس میں communicate کرنا ہو تو ہمیں tenses کا آنا تو بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے اس کا aims اور اس کا objectives یہی ہے اگر ہمیں tenses نہ آتے ہوں گے تو ہمیں کیا ہوگا ہماری بات کو کوئی نہ سمجھ بائے گا اور نہیں تو ہمیں کسی کی بات سمجھ آئے گی کیونکہ ہمیں tenses ہی نہیں آتے ہیں ہم کس طرح سے مطلب انکالنے کے کوئی کیا بول رہا ہے اور ہم جو بول رہے ہیں کیا اس کا مطلب صحیح ہے جا گلت ہے جو کیسے پتا چلے گا اس لئے ہمیں tenses کا آنا جرور ہی ہے حالانکہ یہ tenses جے grammar کا فنڈا جو ہے جے انڈیا میں زیادہ چلت ہے باقی بہار جنہوں نے شروع کی ہے بہت زیادہ نیزہ tenses گیرا فالو نہیں کرتے لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے تو چلیے مدے کی بات پہ آتے ہیں اب tenses tenses ہوتا کیا ہے اب tenses کیا ہے اب دیکھئے جی tenses ہوتا ہے time tenses کیا ہے time tenses کا مطلب ہی time ہے اور کچھ نہیں ہے tenses کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے tenses کا مطلب time ہے tenses کیا ہوتا ہے tenses کا مطلب time ہے اب tenses time ہوتا ہے اگر ہم تقسیم کریں time کو اگر time کو ہم divide کریں تو ہم اس کو تین حصو میں تقسیم کر سکتے ہیں جرنلی اگر میں ایسے بات کروں ہم تین حصو میں اس کو divide کر سکتے ہیں time کو ہم کیسے کریں گے اب tenses کو divide اب دیکھئے ایک تو آج کا time ہو گیا ایک تو پچھلے کل کا time ہے اور ایک آنے والے کل کا time ہے مطلب اگر میں ساف سا بات کروں تو tenses کو ہم تین حصو میں تقسیم کریں گے ایک تو آج کے time ہے ایک تو کل کے time ہے اور ایک تو آنے والے time ہے مطلب ہم time کو تین حصو میں تقسیم کر رہے ہیں اور وہ ایک تو پہلے جو گزر گیا time ہے اس کی بات کریں گے اور جو ابھی چل رہا ہے اس کی بات کریں گے اور جو ابھی آنے والا ہے اس کی بات کریں گے اور انگلیش لینگویز میں اب ہم ان تین چیزوں کو present, past اور future بولتے ہیں اب پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر کے ہیں اب دیکھئے جی پریزنٹ اور پاسٹ اور فیوچر جے کیا ہیں جو ٹائم ابھی چل رہا ہے جو ٹائم جو بقت ابھی چل رہا ہے اس کو ہم بولیں گے ابھی پریزنٹ ٹائم ہے جو ٹائم ہو گیا ہو مطلب جو ٹائم پچھلے کل کا ہو گیا ہو جو آج سے پہلے ہو گیا ہو اس کو ہم بولیں گے پاسٹ اور جو ٹائم آنے والا ہو اس کو ہم بولیں گے فیوچر اب ٹائم کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر میں اور جہی تو ہے اگر ہم دوری میں بات کریں جا کسی اور لینگویج میں بات کریں جا ہندی میں بات کریں تو اس میں کیا ہے ہمیں پھر ہمیں کیا ہے ہم تو جہاں بھی ٹائم کونٹ کرتے ہیں ہمیں ادھر بھی ٹائم کا حصہ اکتاب رکھنا بڑھتا ہے اگر ہمیں کچھ بات بولنی ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کون سے بقت میں ہوئی ہے جہ کون سے ٹائم چیز ہوئی ہے جا جی حادثہ جی انسیڈنٹ کون سے ٹائم میں ہوا ہے جی آج میں ہوا ہے جی پچھلے کل میں ہوا ہے جا آنے والے کل میں ہونے والا ہے تو اس لئے ہمیں ٹائمز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اگر ہمیں کچھ بات کرنی ہو اگر آج کے بارے میں بات کرنی ہو ہم بات کریں گے پریزنٹ میں اگر ہمیں پچھلے کل کی بات کرنی ہو ہم بات کریں گے پاسٹ میں پاسٹ ٹینس کا جوز کریں گے اگر ہمیں آنے والے کل کے بارے میں بات کرنی ہو ہم بات کریں گے فیوچر میں فیوچر ٹینس کا جوز کریں گے آنے والے ٹائم کے بارے میں اگر ہمیں کچھ جکر کرنا ہو تو ہم فیوچر ٹینس کے بارے میں بات کریں گے اب جے بات اب ہمیں جو امپارٹن چیزیں جو امپارٹن بورٹس جو ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ جے ہیں اب میں وہی ڈسکس کروں گا اور آج کا جے لیکچر لمبا نہیں کروں گا کیونکہ میں تین سار لیکچر لانے والا ہوں ہم رام رام سے پڑھیں گے ان چیزوں کو اور ایسے پڑھیں گے تاکہ آپ کو کبھی مشکل نہ آئے اور کسی کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہ آسانی سے سمجھ پائے گا دوسرے نمبر پہ جن کو آ جاتا ہے جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں وہ مہروننگ کر کے نہ دیکھیں اور اگر ان کو دیکھنا بھی ہے تو آگلے والے لیکچرز میں دیکھیں اگر جب میں فارمولا سب گئے رہا کی بات کروں گا تو ابھی میں بتاؤں گا دیکھو ہم کیا کریں گے ہمیں تو بات ہی کرنی ہے میں نے کیا بولا ہمیں تینسز کیوں جروری ہیں اگر ہمیں انگلیش میں کمیونکیٹ کرنا ہو ہمیں تینسز کرنا جروری ہے اب کمیونکیٹ کیسے کرنی ہے کمیونکیٹ ہوتا کیا ہے اگر ہمیں بات چیت کرنی ہو تو ہمیں تینسز کرنا جروری ہے جس طرح سے میں نے ایک ہی ایکزمپل لکھی ہے اور یہ جو ایکزمپل ہے جہی آپ کی ساری ساری کہانی جو ہے وہ کلیر کر دے گی ساری کہانی جو ہے وہ کلیر کر دے گی جس طرح سے میں نے لکھا ہے میں ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہوں آپ دیکھئے اب اس سے میں نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا کہ میں ایک اپلیکیشن لکھ رہا ہوں تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ایکشن جو ہے میں کر رہا ہوں جب جو کون سے ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ بات میں پریزنٹ کی کر رہا ہوں کلیر جب پریزنٹ ٹینس کی میں بات کر رہا ہوں یہ چیز کلیر ہوگی اب یہ چیز اب ہمیں ٹینسز میں جو چیزیں بہت زیادہ جروری ہیں ان کے بارے میں جب میں بتاؤں گا تو ہمیں ایک سن ٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ایک سن ٹینس کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری ہلپ کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا پڑے گا ان ورز کے بارے میں دیکھنا پڑے گا اور بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ورز دیکھیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سوییکٹ کے بارے میں سوییکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے بوب کیا ہے ہیلپنگ بوب کیا ہے ہم تو انہی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے اور کیا پڑھنا ہے ہمیں ہمیں سوییکٹ کے بارے میں دیکھنا ہے آپ دیکھیں جی سوییکٹ کیا ہوتا ہے سوییکٹ بہت چیز بہت سنٹینس میں بہت چیز جو کیا کرتی ہو جو ایکشن کرتی ہو جو دور ہو جو کام کرنے والا ہو ایک سنٹینس میں جو کام کرنے والا ہو جس طرح سے ایکزمپل ہے I am writing a letter اب ادھر کام کون کر رہے letter کون لکھ رہے تو جے جو I جو ہے جے لکھ رہے I کون ہے میں ہوں I am writing an application سوری میں نے letter بول دیا جہاں application ہے I am writing an application تو subject کیا ہوتا ہے کام کرنے والا بندہ کام کرنے والا وہ کیا ہے وہ subject ہے جس طرح سے جے کیا ہے جے subject ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا object کیا ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہو وہ subject ہے اور جس پہ کام کیا جا رہا ہو جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہو جیے جس پہ کام کیا جا رہا ہو تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں object تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب object کیا ہے object دیکھیں object کیا ہوتا ہے اب جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہو جس طرح سے application پہ کام کریں application لکھ رہا ہوں میں میں کیا کروں application لکھ رہا ہوں تو کام کرنے والا کون ہے میں ہے اور کام کس پہ کیے جا رہا ہے application پہ تو یہ subject ہو گیا اور یہ object ہو گیا subject یہ ہو گیا اور object یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا verb اور helping verb کے بارے میں verb اور helping verb کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اب verb کیا ہے سب سے اہلے میں helping verb بتاؤں گا اب جس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو کچھ words لکھے بتاؤں گا یہ helping verbs ہوتے ہیں اور آنے والے لیکس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا is am are was were ایٹسٹرہ اس طرح کی جو ورڈز ہیں ان کو ہم ہلپنگ ور بولتے ہیں اب برب کیا ہوتا ہے برب یہ ہلپنگ ور بہن ہے یہ جو میں نے لہیے ابھی یہ ہلپنگ ور بہن ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کی بربز ہوتا کیا ہے تو بربز ہوتا ہے کوئی بھی ایکشن کسی بھی کام کا کرنا اب دوارہ سے سنٹنس پہ آئیے میں نے کیا بولا کی میں کیا کر رہا ہوں میں اپلیکیشن لکھ رہا ہوں i am writing an application تو ادھر کیا ہو رہا ہے بھئی ادھر ایکشن کیا ہو رہا ہے ادھر لکھ رہا ہوں میں میں کیا کر رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں میں کیا ایکشن کر رہا ہوں میں جہاں پہ لکھ رہا ہوں تو جو ایکشن ہو جو کام ہو رہا ہو اس چیز کو ہم برب بولتے ہیں جس طرح سے ایک اور example میں کھانا کھا رہا ہوں i am eating i am eating food میں کیا کر رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں اب جہاں پہ کیا کیے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے مضلب میں کھا رہا ہوں میں ایکشن کیا ہو رہا ہے کام کیا ہو رہا ہے جہاں پہ کام کھانے کا کام ہو رہا ہے تو i am eating food تو ایٹنگ جہاں پہ بوب ہے i جہاں پہ سویکٹ ہے اور کس پہ کام کیے جا رہا ہے فوڈ پہ فوڈ جہاں پہ object ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ helping verb کیا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو جی چیز بتائی جس طرح سے is, am, are, was, were, has, have, will, shall جیسے words ہیں جی helping verb ہیں جی کیا کرتے ہیں جی helping verb مطلب جو main verb ہیں ان کو help کرتے ہیں ان کو help کرتے ہیں جو main verbs ہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ subject کیا ہے میں نے آپ کو بتایا object کیا ہے میں نے آپ کو بتایا bob کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا object کیا ہے جی کہانی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اگر آپ کو جی کہانی نہیں آئے گی تو tenses کا آنا مشکل ہے لیکن مشکل نہیں ہے جی بالکل easy ہے اور آپ کو جی کہانی سمجھنا پڑے گی subject ہو گیا مطلب جس طرح سے کوئی بھی کام کرنے والا بندہ subject ہو گیا اور کسی بھی کام کا ہونا مطلب لکھنا پڑھنا سونا بیٹھنا رونا جو بھی کچھ بھی ہو اس کو ہم بولتے ہیں verb object کیا ہے کوئی بھی چیز جس پہ کام کیا جا رہا ہو جس طرح سے application ہے چاہاں کوئی بھی اور کام کوئی بھی اور چیز جس پہ کام کیا جا رہا ہو helping verb کیا ہوتی ہے جس طرح سے is, am, are, was, bar جے جو words ہیں ان کو ہم helping words بولتے ہیں اور جے main verb کیا ہے main verb کیا ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے کیا action ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جے جو verbs ہیں verbs کتنی قسم کی ہوتی ہیں verbs جو ہے وہ کتنی types کی ہیں تو verbs جو ہے وہ five times کی ہیں جے جو action ہم کرتے ہیں جے five types کی ہیں اس کو ہم بولیں گے first form second form third form fourth form fifth form generally ہمیں تین ہی form کا پتہ ہوتا ہے لیکن verb کی پانچ forms ہوتی ہیں ایک تو ہوگی جس کو ہم جوز کریں گے verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 verb 5 اور جو verb 1 ہے یہ کہاں پہ جوز ہوگی جے جوز ہوگی present میں جے کہاں پہ جوز ہوگی جے present میں اور جے plural ہے اور دوسرے نمبر پہ جے کہاں پہ جوز ہوگی دوسری والی دوسری form جے past میں تیسری والی form کہاں جوز ہوگی perfect میں چوتھی والی continues میں اور پانچمی والی جے present میں جوز ہوگی میں نے آپ کو کیا بتایا میں نے آپ کو بتایا جے جو بوب ہے نا جے بوب جو ہے اس کی five types ہیں جے five forms ہیں جنرلی ہمیں تین ہی forms کی بارے میں پتا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے میں بتایا ہے کہ first میں کیا ہے present کی بات ہوتی ہے اور جے plural ہے second جو form ہے جے past کے بارے میں بات ہوتی ہے اور third جو ہے جے perfect کے بارے میں بات کرتے ہیں جو fourth ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں continues کے بارے میں اور جو fifth ہے اس میں بھی ہم present کی بات کرتے ہیں مطلب fifth اور first form جو ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں present کی اور جو باقی والی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں verb کی second میں second form of the verb میں past کی بات کرتے ہیں اور third form of the bob میں ہم perfect کی بات کرتے ہیں اور fourth form of the bob میں ہم کرتے ہیں continues کی لیکن ایک ہی continues کی بات نہیں کرتے جہاں پہ ہم جہاں پہ ہم کرتے ہیں بات continues کی بات کرتے ہیں اور نہیں جے singular ہے نہیں جے plural ہے اور جو اس طرح کے words ہیں اس میں وہ آتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو جی لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور میں کوار اس کو revise کرتا ہوں اور لیکچر کو ختم کرتے ہیں اب revise میں میں آپ کو اتنا زیادہ کچھ بتایا ہی نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا tenses کیا ہوتا ہے اب میں نے آپ کو بولا tenses کیوں پڑھتے ہیں اس کی aims کیا ہے اس کی objectives کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ english language جو ہے وہ کس طرح سے اس کی importance ہے اور ہمیں کیوں پڑھنا پڑھ رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ پھر میں نے آپ کو بتایا ایک sentence کو complete کرنے کے لیے ہمیں کس کس word کی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ word کیا کیا ہوتا ہے ہم subject کس کو بولتے ہیں object کس کو بولتے ہیں اس پر mention نہیں کر پیا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جو bob ہیں وہ five types کی ہوتی ہیں b1, b2, 3, 4, 5 اس طرح سے ہوتی ہیں اور b1 جو ہے اور b5 جو ہے جو present کی بات کرتے ہیں اور جو b2 ہے ملو second form جو verb کی جو past کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو b3 ہے اس میں بات کرتے ہیں ہم perfect کی present perfect کی بات کرتے ہیں past perfect کی بات کرتے ہیں future perfect کی بات کرتے ہیں لیکن bob کی third form ہونی چاہیے اور اگر bob کی fourth form ہو تو وہاں ہم بات کریں گے continues کی تو میں امید کرتا ہوں جی لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں پہ کچھ پرابلم آتی ہے آپ مجھے comment box میں لکھئے میں rectify کروں گا اور اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے تو آپ subscribe کر سکتے ہو آپ share کر سکتے ہو چلو تو لیکچر ختم کرتا ہوں thank you and bye موسیقی موسیقی